اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلی الطیبین الطاہرین المعسومین فمن تبع هدای فلا خوف علیہم ولاہم یحذنون ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا اور جنت سے حضرت آدم نکالے گئے اور نکالے جانے کے بعد توبہ قبول ہوئی توبہ قبول ہونے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اب میری طرف سے ہدایت آئے گی آدم کو اور بنی نوئے آدم کو فمن تبعہ ہدایہ جس نے میری اس ہدایت کی اتباع کی فلا خوف علیہم ولاہم یحذنون ان کے لیے خوف بھی نہیں ہوگا اور حزن اور غم بھی نہیں ہوگا فلا خوف علیہم یعنی فا یہ تفریق کے لیے ہے کہ اگر اتباع کی تو خوف نہیں ہوگا اگر اتباع نہ کی تو خوف ہوگا اس دنیا میں بغیر خوف اور حزن کی زندگی ممکن نہیں ہے خوف اور حزن وہ بھی کس سے کہا جا رہا ہے حضرت آدم سے جو جنت سے نکالے جانے کے بعد جو خوف اور جو حزن انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے توبہ سے پہلے خوف بھی ہے اور حزن بھی ہے اس غم اور خوف کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تمہیں خوف فری لائف دی جا سکتی ہے فری فیئر فری لائف اور اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا فمن تابعہ ہدایا میرے ہدایت پر عمل کرنا ہوگا یہاں پر فلا خوفانی ہے فلا خوفون علیہم ہے عربی گرامر کے تحت اگر فلا خوفا ہو ولا شیعہ اس کا ملکہ ہے کہ کوئی خوف سرے سے ہے ہی نہیں یہاں خوفون ہے یہ نا کہ کچھ خوف نہیں ہوں گے کچھ خوف ہوں گے اگر لا خوفا ہوتا تو سرے سے خوف نہیں تھا لا خوفون کا ملکہ بھی ہے کہ پھر ایک خاص قسم کے خوف نہیں ہوں گے کچھ قسم کے خوف ہوں گے وہ کچھ قسم کا خوف کون سا ہے جو اتباع حق کے باوجود ہو وہ کون سا خوف ہے جو ہم حق کے اتباع کریں پھر بھی ہو جائے خدا کا خوف خدا کا خوف ہوگا باقی خوف نہیں ہوں گے خدا کے خوف اور باقی خوف میں فرق یہ ہے کہ باقی خوف سے انسان ڈر جاتا ہے گبرا جاتا ہے استراب میں آ جاتا ہے خدا کے خوف سے انسان آرامش میں آ جاتا ہے سکون میں آ جاتا ہے ہے دونوں کا نام خوف لیکن یہ خوف ہے اور خدا کا خوف دنیاوی خوف جو ہمارے ذہن میں خوف ہے وہ نہیں ہیں اس لئے کہ ہمیں کب خوف آتا ہے جب یہاں اندیرہ ہو جائے لائٹیں چلی جائیں اندیرہ ہو جائے تو ہمیں خوف آتا ہے کیوں اس لئے کہ ہمیں پتا نہیں ہے آگے پتا نہیں کیا ہوگا آگے کھائی ہے یا کوئی جن ہے یا کیا ہے کیونکہ پتا نہیں ہوتا پتا نہ ہونے سے خوف ہوتا ہے دنیاوی خوف جہل کی وجہ سے ہوتا ہے خدا کا خوف علم کی وجہ سے ہوتا ہے جتنی آپ کو خدا کی معرفت زیادہ ہوگی خدا سے خوف زیادہ ہوگا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ یہ منفی خوف بیکار کے خوف جو انسان کو کھا جاتا ہے یہ نہیں ہوگا اس کے بعد فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پہلے خوف کی بات آئی ہے اس کے بعد حوزن کی بات آئی ہے حوزن غمگین ہونا افسردہ ہونا پہلے خوف اس لئے آیا ہے کہ خوف زیادہ ہوتا ہے اور حوزن کم ہوتا ہے خوف مستقبل کے لئے ہوتا ہے حوزن ماضی کا ہوتا ہے اگر اور سمجھنا چاہیں امتحان سے پہلے خوف ہوتا ہے اور سب کو ہوتا ہے امتحان کے بعد حوزن ہوتا ہے لیکن سب کو نہیں ہوتا جس نے امتحان اچھا نہیں کیا اس کے لئے حوزن ہے جس نے امتحان اچھا کیا ہے اس کے لئے حوزن نہیں ہے امتحان سے پہلے خوف سب کے لئے سب کو ایک امتحان کا خوف ہوتا ہے دیکھ اس دنیا میں جو ہم جس دار امتحان میں ہیں اس میں اگر اس خوف کو ختم کرنا ہے اور حزن کو ختم کرنا ہے تو اتباع حق کے ذریعے ہی ممکن ہے ایک اور چیز اگر آپ اس میں دیکھ رہے ہیں آیت میں فَلَا خَوْفُن خَوْفُن ناؤن ہے اس میں وَلَا هُمْ يَحْزَنُون يَحْزَنُون فَعْل ہے لا خوفن ولا حزنن ہونا چاہیے تھے دونوں ناؤن اگر ہوتا تو وہ ہوتا لا خوفن یہ ہوتا ولا حزنن حزن کو نہیں کہا حزن فعل لے کیا ہیں وہاں اسم ہے اسم اور فعل میں فرق کیا ہے ناؤن میں اسم میں زمان نہیں ہوتا ٹینس نہیں ہوتے فعل میں ٹینس ہوتا ہے زمان ہوتا ہے خوف ہمیشہ ہی ہے کیونکہ مستقبل کا ہے اور ہمیشہ مستقبل کا خوف رہتا ہے حوزن ہم نے کہا تھا ماضی کا ہے گزشتہ کا ہے گزشتہ انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے ٹینس خوال خدا کرے ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو نہ خوف رکھتے ہوں اور نہ حوزن رکھتے ہوں ہمارے ہاں معاشرے میں معامولاً یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ریلیجیس ہو گئے تو پھر ہم بڑے غمگین غمگین اور بڑے بورنگ سے لوگ ہو جائیں گے یہ سارے جو پارٹی انجوائیمنٹ اور ہلا گھلا اور سارے ششکے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو یہ نا زندگی میں مزہ ہی نہیں رہے گا اگر مزہ بھی ہو گئے نہیں پارٹی میں آگا مجھے خوش اخلاف انسان ہو سکتا ہے صرف اچھا باتشیف کر سکتا ہے جنبی ہے کہ موڑن رکھا کے رکھیں نہیں یہ نہیں کسے کہا ہے موڑن رکھا کے رکھیں لوگ ہوتے ہیں اسی ناؤں کہتے ہیں کہ وہ پرہزگاری ہیں نہیں یہاں پرہزگاری ہے کہ اس کے میں حضن ہے ہی نہیں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قرآن تو کہہ رہا ہے نا کہ جو پرہزگار ہیں متقی ہیں بات شروع متقی سے ہوئی ہے اور یہ اتباع کرنے والے میرے ہدایت کو ماننے والے ان کو خوب بھی نہیں ہوگا وہ غمگین ان کے چہرے لٹکے ہوئے بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہاں وہ پھر ایک الگ ڈیبیٹ ہے پوری کہ کتنا ہسنا چاہیے کتنا رونا چاہیے کہاں ہسنا چاہیے کہاں رونا چاہیے ٹھیک لیکن ان کو پریشانیاں لاحق نہیں ہوں گے وہ سکون میں ہوں گے وہ اتمنان میں ہوں گے جو اللہ کا جس کو خوف ہے اس کی زندگی میں خوشیاں در حقیقت اس کی زندگی میں ہیں یہ جو غیر الہی انسان ہے یہ خوشیوں کی تلاش میں بہت اچھل کوت کرتا ہے خوشیاں اس کو نہیں ملتی آخر میں سے حوزن ہی ملتا ہے پہلے سے خوف ملتا ہے اس کے بعد حوزن ملتا ہے اس سے چھٹکارے کے لئے اس کے ڈرکس کے بھی طرف چلا جاتا ہے پارٹیز کے طرف بھی چلا جاتا ہے گلیمر کے طرف سب کی طرف چلا جاتا ہے لیکن اس کا حوزن پیچھا نہیں چھوڑتا حوزن اور خوف سے اگر پیچھا چھوڑانا ہے اس کے بعد ہم ہم نے پچھلی آیت میں یہ حصہ رہ گیا تھا تو ہم نے کہا کہ اسے ہم آج بحث کریں گے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انعمتو علیکم وا اوفو بے احدی اوفی بے احدکم و یا یا فرہبون اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اذکرو نعمتی اللہتی انعمتو علیکم وا اوفو بے احدی میرا آہد پورا کرو میں تمہارا آہد پورا کروں گا اور تم لوگ صرف مجھ سے ڈرتے رو یا یا صرف مجھ سے فرہبون بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈرتے رو یہاں پر جب بنی اسرائیل کو چیزیں کہی جا رہی ہیں اس میں ہمارے لئے بھی میسج ہے یا نہیں ہے ہمارے لئے بھی ہے یہ یاد دلایا جا رہا ہے بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کو جو یاد دلایا جا رہا ہے اس میں سے ہمارے لئے بھی میسج ہے ہم بنی اسرائیل سے بہتر ہیں یا کمتر ہیں بہتر ہیں امت محمد ہونے کے اعتبار سے امت محمدیہ ہونے کے اعتبار سے دو قسم کے عابد ہیں ایک عبید نعم اور ایک عبید منعم یعنی جو یہاں کہا جارہا نا یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی میری نعمتوں کو یاد کرو ایک نعمتوں کو یاد کرنے والا ہے ایک منعم کو یاد کرنے والا ہے منعم یعنی نعمت دینے والے کو یاد کرنے والا ہے جو نعمتوں کو یاد کرے وہ عبید نعم جو نعمت دینے والے کو یاد کرے وہ عبید منعم حال ہے نا یہ بنی اسرائیل سے کیا کہا جارہا ہے ہم سے کیا کہا جارہا ہے فَذْكُرُونِ اذکرکم واشکرو لی ولا تکفرون ان سے کہہ رہا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو ہم سے کہا جا رہا ہے مجھے یاد کرو ہم عبید منعیم ہیں وہ عبید نعم ہیں وہ نعمتوں کا شکر کرنے والے یاد کرنے والے ہم خدا کو یاد کرنے والے خوال یہاں پر کہا کہ اگر تم میری نعمتوں کو یاد کرو جس کو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اور میرے آہد کو کرو اور مجھ سے ڈرو گے ادھر کہا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا اور جسے خدا یاد کرے اور شکر کس کا کرنا ہے نعمتوں کا نہیں واشکرو لی میرا شکر کرو میری نعمتوں کا نہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں وہ بھی اللہ کا شکر ہے یہاں بنی اسرائیل اگر اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں وہ بھی اللہ کی یاد ہے آپ جنت کے لیے اگر عمل کریں وہ بھی اللہ کی لیے عمل ہے لیکن اس کا مرحلہ اور ہے جنت کی لالش میں عبادت کرنے کا مرحلہ اور ہے اللہ کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرنے کا مرتبہ اور ہے خوال یا بنی اسرائیل بنی جو ہے وہ بیٹوں کے لیے اولاد کے لیے آتا ہے اسرائیل کا جو لفظ ہے اس میں اس جو ہے اس وہ بندے عبد کے لیے کہا جاتا ہے اور عیل سے مراد اللہ ہے یعنی اسرائیل کا ملو ہوا بندے خدا اللہ کا بندہ اور یہ حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کا لقب تھا یہود کہتے ہیں ایک بات وہ یہ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اسرائیل کا ملو ہے خدا سے جیتنے والا جو خدا سے جیت جائے وہ کون ہے اسرائیل کیوں اس لئے کہ حضرت یعقوب نے دو روایتیں ایک میں یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے خدا کے ایک فرشتے سے کشتی لی لڑی اور وہ کشتی جیت گیا دیکھ دوسرا کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے خود خدا سے کشتی لڑی اب ہم ایک طرف سے کہتے ہیں سائنس نے ترقی کی اور سائنس کی ترقی سے خدا کی معارفت حاصل کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے اور ہم ہمارے یقین میں انتہائی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جن کے ہاتھوں سے یہ سائنس کی ترقی ہو رہی ہے وہ خدا کی طرف راغب نہیں ہو رہے یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہو گئی پھر تو یہ ہمارے نعرے ہو گئے کہ بھی اس سائنس کی ترقی سے ہمیں خدا زیادہ سمجھ میں آنے والا ہے آنے لگا ہے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا ہے جن کے ہاتھوں سے سائنس کی ترقی ہوئی ہے وہ خدا کو پھر بھی اس طرح نہیں مان رہے ہیں وہ بہت کمی ہو گئی ہے بہت فرق آ گیا ہے سیونٹین سنچری ایٹین سنچری سے فرق آ گیا ہے سائنس میں بھی لیکن پھر بھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے وہ خدا جس نے حضرت یعقوب سے کشتی کی تھی مانتے اس کو ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ جس نے ڈیزائن کیا ہے یہ ایسا نہیں ہے جو یعقوب سے ہار جائے اس لئے ہم خدا کو نہیں مان صحیح خدا پیش نہیں ہوتا جو نہیں مانتے ان کی بات کر رہا ہوں آپ کے پاس کیونکہ آپ کے ہاں اہلِ بیت کے ذریعے صحیح خدا صحیح توحید پیش ہوئی ہے جب آپ ان موجزات کو دیکھتے ہیں آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے خوب یہاں پر یہود سے خطاب ہے کہ ہم یہود کو بہت زیادہ بنی اسرائیل کو بہت زیادہ نعمتیں دی گئے ہم اس میں نہیں جاتے تفصیلات میں نہیں جاتے آگے اس کے تذکرہ بھی آئے گا کیونکہ پڑھتے جائیں گے خوب اس کی وجہ سے انہوں نے یہ رائے اختیار کر لی کہ ہم نحن ابنا اللہ ہمیں جو یہ ساری نعمتیں مل رہی ہیں اس لئے کہ ہم نسل برطر ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اس لئے ہمیں یہ سب کچھ مل رہا ہے ہمیں پھر نسلی برطری حاصل ہے خوب یہاں خدا کیا رہا چاہ رہا ہے کہ کسی کو کوئی برطری حاصل نہیں ہے یہ جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تم سے اہد لیا تھا تم اپنا اہد پورا کرو اور میں اپنا اہد پورا کروں گا اب یہ اہد کہا ہے یہ آگے تفصیل سے آئے گا تو ہم وہی رہیں اسی تک سل جاتے ہیں وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ پہلے کہا ہے فَلَا خُوْفُونَ عَلِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ خوف نہیں ہوگا لیکن ایک خوف ہے وَإِيَّا يَسْ صرف مجھ سے ڈرتے روح خوف کرو کیوں اس لئے کہ اگر خوف کسی کی طاقت کی وجہ سے ہونا ہے تو اللہ سے زیادہ کسی کی طاقت نہیں ہے خوف کسی کی تدبیر کی وجہ سے ہونا ہے اللہ سے بڑا کوئی مدبر نہیں ہے خوف کسی چیز کی لالج میں ہونا ہے تو اللہ سے بڑھ کے کسی کے پاس خزانہ نہیں ہے جس کی عظمت اور جلالت لا متناہی ہے اسی سے ڈرنا چاہئے اس کے خوف کو چھوڑ کے باقیوں سے اگر ڈرو تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا صرف خوف ہی تمہارے نصیب میں رہ جائے گا وَآمِنُوا بِمَا بِمَا انزلت بِمَا انزلتو مصدقا لِمَا مَعْكُمْ وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا فَتَّقُون خواب یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ میری نازل کرتا اس کتاب وَآمِنُوا بِمَا انزلتو جو میں نے ابھی یہ نازل کی ہے میری نازل کرتا اس کتاب پر ایمان لے آؤ مصدقا لِمَا مَعْكُمْ جو کہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور سب سے پہلے تم اس کے منکر مد بنو وَلَا تَشْتَرُو بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو اور صرف میرے غضب سے بچنے کی فکر کرو وَإِيَّا يَا فَتَّقُونُوا میرا تقویٰ اختیار کرو یعنی میرے غضب سے بچنے کی خوب یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ ایمان لانا ہے قرآن پر اور قرآن پر ایمان کا مدلب ہے رسالت ماب پر ایمان لے کے آئیں بنی اسرائیل سے یہود سے کہا جا رہا ہے کہ آپ رسول خدا پر ایمان لے کے آئیں اور رسول خدا جو قرآن لے کے آئیں ہیں اس کی تصدیق اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں جو تمہارے پاس ہے اور تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ رسول خدا کی تصدیق کرتی ہے اس میں رسول خدا کی تمام نشانیاں اور آثار صفات لکھی ہوئی ہیں اور وہ تصدیق کنندہ ہے یہ کرنا ہے اس کے بعد کیا ہے وَلَا تَكُونُ أَوْوَلَ كَافِرِن بِهِ پہلے کافر نہ بنو بنی اسرائیل سے پہلے یہود سے پہلے کون کافر بن چکے تھے بنی اسرائیل سے مراد ابھی یہود مراد ہے نا یہ جو کہا جا رہا ہے وَآَمِنُوا یو یہود جو مدینہ ہم نے کہا سورہ بقراج کیا ہے مدنی ہے مدینہ کے اطراف میں جو یہود آباد تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ رسول خدا پر ایمان لے کے آؤ اور پہلے کافر نہ بنو اس سے پہلے پہلے کافر کون بنے ہوئے تھے مکہ والے مکہ کے خورش پہلے کافر تھے تو یہ کہا سے پہلے کافر ہو گئے دے نہیں ایسائی نہیں یہود اس سے پہلے یہ انبیاء کو مانتے آرہے تھے ہاں ٹھیک یعنی تم پہلے ایک یہ وَلَا تَكُونَ أَوَلَ كَافِرٍ بِهِ بِهِ کا ملک ادھر جو لِمَا مَعَكُمْ ہے تمہارے پاس تورات میں موجود ہے کہ یہ رسول آنے والا ہے اس کی تم نے تصدیق کرنی ہے اس کے انتظار میں یہ لوگ آ کر مدینہ کے اطراف میں آباد ہوئے تھے باقیوں میں باقی جو مشرقین تھے کفار تھے ان میں اور ان میں فارق یہ تھا کہ یہ دوسروں سے کہا کرتے تھے کہ ہم منتظرین ہیں ہم انتظار میں ہیں اور جب ہمارا رسول آئے گا تو اس وقت ہم تمہیں دیکھ لیں گے جیسے آج کل ہم انتظار میں ہیں ہم انتظار میں ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا امام آئے گا تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے اس وقت یہود یہ کہتے تھے اس کے بعد یہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آن حضرت آنے والے ہیں اور یہ انتظار میں ہیں اس کے انکار کرنے والے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو جو مکنز تھے وہ تو کسی کے انتظار میں نہیں تھے ان کی کتابوں میں تو نہیں لکھا ہوا تھا ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ان کا پہلے انکار کرنے والے کون سے ہوں گے یہی مدینہ کی یہود وہ تم یہودیوں میں پہلے کافر نہ بنو اگر تھوڑا سا آسان کر لیں تم یہودیوں میں پہلے کافر نہ بنو ساری دنیا اسلام لے آئی جو منتظر تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے ہمیں کیا لیسن ہے اس میں ساری دنیا امام پر ایمان لے آئی گی مشکل کریں گے تو مسلمان امام تشریف لائیں گے دنیا پہ حکومت ہوگی دنیا پہ حکومت کیا لڑائی سے ہوگی جنگ سے نہیں ممکن نہیں ہاں جنگ ہوگی یعنی کہ جنگ نہیں ہوگی لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ سب کو قتل کر کے حکومت کریں نہیں یہ سب ایمان لائیں گے یعنی سارے یہود و نصارہ اور باقی جو بے دین لوگ ہیں وہ سب ایمان زمانہ پر ایمان لائیں گے اور جو نہیں لائیں گے وہ کون ہوں گے منتظرین کیوں انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ نشانیاں تو ہیں اور اس محمد میں بھی یہ ساری نشانیاں ہیں لیکن جو ٹائم فریم ہمیں دیا گیا تھا وہ یہ نہیں ہے ابھی پانچ سو سال رہتے ہیں یہ والا نہیں ہے پتا تھا انہیں سب سب کیوں کر رہے تھے وَلَا تَشْرُو بِعَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا بہت کم چیزوں کے لیے بیج دیں گے کم چیزیں کیا ہیں میں آج ایک ٹائٹل لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہوں کہ میں نائب امام ہوں میں آپ لوگوں سے پیسے کلیکٹ بھی کر رہا ہوں احترام بھی کر رہا ہوں کل امام آئیں گے کہیں تیلے چھٹی بھئی تو کوئی نائب وائب نہیں ہے تو اور یہ برابر ہوگے بلکہ ان کو منصب مل گیا مجھے نیچے بٹھائیں میں تو پھر کہوں گا نہیں جی یہ تو امام نہیں ہے جو باہر ہیں انہیں تو حقیقت نظر آئے گی یا کانیر نظر آئے گی ان کے ہاتھ سے تو کوئی ایسی چیز نہیں جائے گی ان کو تو ملے گا سلمان فارسی فارس سے آ کر مسلمان ہو جاتا ہے اس کو کیا مشکل تھی یہودی کو مسلمان ہونے میں مشکل تھی وہ اس وقت بھی کلیکٹ کر رہے تھے پیسے لے رہے تھے اور ان پیسوں کو خود اپنے اوپر خرش کر رہے تھے اب جب رسول خدا آئیں تو وہ پیسے کدھر جانے تھے وہ قرآن میں ان کو برداشت ہے ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہے میں اپنے امام بارگاہ میں خاص قسم کی ازاداری کر رہا ہوں اس میں میں انجمن کا سیکرٹری ہوں صدروں فلانو امام آئے کہیں چھٹی بھئی یہ ساری انجمن ڈیزال میں کہوں نہیں جی نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا سارا دین ہی یہی انجمن ہے میرا سارا عقیدہ یہی عہدہ ہے میں اس کو چھوڑ کے آپ کو ہاں کہنے والا ہاں دیکھئے اس میں اگر اس طرح دیکھیں تو پھر وہاں ویلیڈ اس وقت بن جاتی تھی احسائیت لیکن وہ اپنے اصل شکل پہ نہیں تھی تو وہ بھی ویلیڈ نہیں تھی جو مارکیٹ میں رائز دین تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے نا خوب لیکن جو اگر صحیح احسائیت پر احسائیت کہیں یا دینیں حضرت عیسیٰ پر قائم تھا اس کا دین صحیح تھا ٹھیک ہے نا بصلا آج اسلام ہے لیکن اسلام کے بہتر فرقوں میں سے صحیح ایک ہی ہے باقی سارا اسلام ہے لیکن اسلام نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہاں تک کے لئے مسلمان ہیں یہاں دنیا میں جو ہم رہتے ہیں تو یہ سارے بہتر فرقے بہتر میں وہ ایک سی فگر کے طور پر کہہ رہا ہوں بہتر یہ سارے کے سارے کیا ہیں مسلمان ہیں ان کا زبیہ آپ کھا سکتے ہیں ان کے ساتھ اٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں رشتے کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ دنیا کے حد تک یہ لوگ سب مسلمان ہیں وَلَا تَلْبِسُوا وَلَا تَلْبِسُوا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِل نیکس آیت ٹھیک ہے اور حق کو باطل کے ساتھ خلط نہ کرو وَتَكْتُمُوا الْحَقَّوَgging وَأَنتُمْ تَعْلَمُون اور جان بوچھ کر حق کو نہ چھپاؤ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَ بِالْبَاطِل حق کو باطل کے ساتھ خالت نہ کرو امیر مومنین کا ارشاد ہے کہ اگر حق کو خالص پیش کیا جائے ساری دنیا پیش اس کو مانے گی اگر باطل کو بھی جیسا ہے سو فیصد پیور خالص باطل پیش کر جائے تو دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں مانے گا تو یہ کیا ہوا کہ یہ حق کو بھی کوئی نہیں مان رہا باطل کو بہت لوگ مان رہے ہیں جبکہ باطل کو کسی کو نہیں ماننا چاہیے تھا حق سب کو ماننا چاہیے تھا وجہ کیا ہے حق میں باطل کی ملاوٹ ہو گئی ہے اور باطل میں حق کی ملاوٹ ہو گئی جیسے ہم نے ابھی کہا تھا کہ وہ جو سائنٹسٹ ہے وہ خدا کو کیوں نہیں مانتا اس لے کے اس کے سامنے صحیح خدا کا کانسپ پیش نہیں کیا گیا اس کے سامنے جو خدا پیش کیا گیا وہ کہتا نہیں یہ نہیں ہم بھی کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا سائنس بھی کہتی ہے علم بھی کہتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا صحیح خدا جب پیش نہیں کریں گے حق صحیح حق پیش نہیں کریں گے حق میں باطل کی ملاوٹ کر کے پیش کریں خدا حق ہے لیکن اس کے اصاف میں اس کی صفات میں اس کی معارفت میں جب باطل شامل کر کے پیش کریں گے لوگ قبول نہیں کریں گے باطل کو بینوانے باطل پیش کریں کوئی قبول نہیں کرے گا لیکن باطل میں اگر حق کو ملا دیں خوب یہ یہود کرتے کیا تھے لا تلبیس الحق قبل باطل یہ حق اور باطل کو ملا دیتے تھے حق کو چھپاتے تھے درحالی کہ یہ لوگ حق سے خوب آشنا تھے اچھا اب ایک جو جتنی آیتیں ابھی تک یہود کے بارے میں ہوئی ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں اس میں بنی اسرائیل کیوں جو سرزنش کی گئی ہے ایک احسان فراموشی پر وذکرو نعمتی میرے نعمت کا تم ذکر نہیں کرتے اس کا ذکر کرو بے وفائی اوفو بے احدی احد پورا نہیں کیا تم نے بے وفائی کی ہے ان کی بے باقی پر و ایا یا فرہبون مجھ سے ڈر ہو تم کیوں مجھ سے نہیں ڈرتے ان کی سرکشی پر و آمنو بما انزلتو یہ جو قرآن میں نے پیش کیا ہے اس پر ایمان لے کے آئے کیوں ایمان نہیں لاتے ہو کفر پر و لا تکونو اول کافر بے دین فروشی پر و لا تشرو بآیاتی سمنن قلیلا دین کو بہت کم پیسوں کے لیے نہ بیچو معصیت و ایا یفتقون مجھ سے ڈرو جبکہ وہ نہیں ڈرتے اور اس کے بعد کیا ہے حق اور باطل کی آمزیش کرتے تھے اس کے بعد پھر یہ آنے والی آیتیں ہیں ناشکری ہے و اقیم الصلاة حر سے مال و آتو الزکا تکبرتا ان میں ورکعو معر راتعین ہم نے آگے چلیں گے تو نعمات کا ذکر آئے گا جو اہد ہے اس میں مختلف اقوال ہیں میں نے انس کو ابھی ذکر نہیں کیا اس میں سے کچھ لوگ اسی جو اہد پہلے ہم نے کہا ہے وہ بنی اسرائیل سے نہیں تھا کہ اگر تم مجھ سے میری تباہ کرو گے میری ہدایت کی تباہ کرو گے تم پر کوئی خوف اور حضن نہیں ہوگا کچھ مفاصلین نے اس کو بھی کہا ہے کچھ مفاصلین نے پھر باقی اور آہد کا کہا ہے ایک جنرل آہد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے تقدیر خود نہیں بدلیں گے تو خدا کی طرف سے تبدیلی نہیں آنے والی تو تبدیلی کے آپ نعرہ لگاتے رہیں لیکن اگر خود تبدیلی نہیں لائیں گے تو کوئی تبدیلی آنے والی نہیں یہ خدا کا آہد ہے یہ جنرل آہد ہے اگر جنرلائز کو لے لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا اگر سپیسفک لیتے ہیں پھر اس میں اختلف چیزیں کہی ہوئے ہیں ایک سوال یہ تھا دوسرا کیا تھا آپ کا وہی اہد کہا یہ تو کہا میں نے نعمت ہاں وہ نعمت جسے ہم نے کہا وہ تمام نعمت جو بنی اسرائیل پر ہوئی ہیں اور اس کا ذکر ابھی آئندہ آنے والی آیتوں میں آنے والا ہے اور ہمیں بھی اجمالاً پتا ہے جو ان سے بنی کیا نام فرعون سے بچایا ہے اور دریا شق کیا ہے اور غیرہ غیرہ وہ سب ابھی آنے والا ہے ان تمام نعمتوں کی طرف کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو وانتم تطلون الکتاب اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یہ اس زمانے میں یہود کے لئے تھا اس زمانے میں ہمارے لئے ہیں دیکھ ہم اہلی بیت کی فضائل بیان کرتے ہیں اور یہ صحیح معارف ہمارے پاس ہے لوگوں کو اچھا ہونے کے لئے کہتے ہیں محبت اہلی بیت کی دعوت دیتے ہیں خود کیا کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہاں پر اس حکم میں جیسے ہم نے کہا عمومیت پائی جاتی ہے بعد ان کی ہو رہی ہے حکم عام ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچھے کام کی دعوت دے اور خود وہ اچھا کام نہ کرے امام جعفر صادق علیہ السلام نے خاص طور پر خاص طور پر اپنے شیعوں سے انہیں ہم سے کہا ہے لوگوں کو دعوت دو لیکن اپنی زبانوں سے نہیں زبان کے بغیر اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دو ہم اپنی زبان سے دعوت دیں عمل سے لوگوں کو بھگائیں یہ بہت بڑی ذمہ داری آج کل ہمارے اوپر آئید ہے اور آج کل جب یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے اور یہ باتیں باہر آسانی سے پہنچ رہی ہیں پہلے نہیں پہنچتی تھی آج کل پہنچ رہی ہیں اور اگر ہم ان باتوں کو صحیح نہیں کرتے اور باتیں ہم صحیح کر رہے ہوں عمل میں وہ باتیں بلکل بینہ جلہ کر رہی ہوں تو پھر لوگ آپ کی طرف جذب نہیں ہوتے وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور سبر اور نماز کا سہارا لو مدد لو اور وَإِنَّهَا اور یہ نماز بارِ گراں ہے لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر خوشو رکھنے والوں پر نہیں ہیں جو خوشو رکھتے ہیں ان کے لئے بہت مزے کی بہت اچھی چیز ہے لیکن جو خوشو نہیں رکھتے دو منٹ کی عبادت ان کے لئے بارِ گراں ہیں ان سے ہوتی ہی نہیں ہے جنہیں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وَاسْتَعِينُ استعانت مدد لینا ہم ہمیشہ مدد کی بات کرتے ہیں اس میں استعانت ہے صبر صبر کہتے ہیں مشقت کے باوجود باز رہنا یعنی کسی چیز سے باز رہنا مشکل ہو اور پھر بھی اس سے باز رہے رکا رہے ایک جوان ہے اور اس میں شہوت ہے اس کے لئے برائی سے رکنا بہت مشکل ہے پھر بھی اگر وہ رکتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے اسے کہتے ہیں صبر خشوع عاجزی یزنون اس میں اِنَّ الَّذِينَ یزنون ٹھیک یزن زن ویسی تو گمان کو کہتے ہیں یہاں پر زن بمانہ یقین ہے وہ ہم آگے چل کے بیان کرتے ہیں اچھا ابھی سب سے پہلے بات تو یہ ہو گئی وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ کہ آپ صبر اور صلات سے مدد مانگے مدد مانگنے کا کیا ملعب ہے مدد مانگنے کا ملعب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ دشمن کی ذت میں ہیں انسان ہمیشہ دشمن کی ذت میں اگر مجھے کوئی دشمن ہی نہیں ہے پھر مجھے خطرہ ہی نہیں ہے میں دشمن کے حملے کی ذت میں ہوں اور میں بے ذات خود بہت کمزور ہوں اپنا دفاع خود نہیں کر سکتا جب میں خود کمزور اور ناتوان ہوں پھر مجھے مدد چاہیے مجھے پھر الائنس بنانا پڑے گا مجھے کسی پہ ریلائے کرنا پڑے گا کوئی ٹریٹی کرنی پڑے گی کچھ کرنا پڑے گا تو یہاں پر کیا الائنس کس کے ساتھ آپ کو کرنا ہے کس سے مدد مانگنی ہے صبر سے اور نماز سے صبر کو کچھ لوگوں نے کہا ہے روایت میں بھی ہے کہ یہ صبر سے مراد روزہ ہے اگر صبر سے مراد روزہ ہو بھی تو وہ صبر کا ایک مصناق ہے اسی لئے عمر المومنین کے لئے بھی کہا جاتا ہے جب ان پر مشکل آتی تھی وہ نماز پڑھتے تھے جب عمر المومنین ان پر مشکل آئے وہ نماز کے پاس جاگے نماز سے پناہ مانگتے ہوں اس سے استعانت کرتے ہوں تو ہماری کیا حصیت ہے خوال جو نمازی ہے اور جو مؤمن ہے نمازی کا ملہ مؤمن ہے یعنی الہی ہے خدا کا ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پھر اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم سورہ حدید ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اس پر پھر ماتم نہ کرو افسوس نہ کرو رنجیدہ نہ ہو اور جو تمہیں مل جائے وہ تمہیں متکبر نہ کرے آن میں کچھ آ جائے انسان کے تو تکبر آ جاتا ہے کچھ چلا جائے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے یہیں ایک تھے صاحب اب زیادہ میں ان کا نہیں بتاؤں وہ موٹیویشنل سپیکر تھے خود اور یہاں کسی کمپنی میں وہ دینے آئے تھے ٹاک دینے آئے تھے ان کا موبائل گم ہو گیا اور موبائل گم ہونے کی ویسے وہ بہت زیادہ غمجین اور رنجیدہ یحضنون پورے حزن میں میں نے کہا یار آپ تو موٹیویشنل ٹاک دینے والے اب وہ کیا ہو گیا ایک موبائل گم ہونے سے کہا نہیں اب وہ پتہ نہیں تھا میرا موبائل اس میں پھر موبائل کے فضائل پڑھنا شروع ہو یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ پلین کریش ہوا تھا اور غلام آباس مرہوم بھی اس میں تھے تو ان کو میں نے بتایا یار ہمارا اتنا اچھا دوست تھا کراچی سے آ رہا تھا وہ باقی سارے ان کے فضائل تھے وہ اس پلین میں کریش ہو گیا ساتھ میں ان کا بریف کیس بھی تھا اس میں اس کا موبائل بھی ساتھ گیا تو خود کہا یار موبائل کی گیا اگر اتنا اچھا آدمی تھا اور میں کہا بس ہمج میں آگے دوں میں تو ہماری تو جان بچی بھی ہے اگر کوئی ایسا حادثہ ہو اور وہ اس حادثے سے خود بچ جائے اور اس کو یہ خوف یہ حضن ہو کہ میرا موبائل جلا گیا میں کہا یار اس حادثے سے اگر تم سالم نکل آتے تمہارا موبائل جلا جاتے تو ہمیں خوشی ہوتی یا افسوس ہوتی بڑی خوشی ہوتی میں نے کہا ابھی خوش ہو جاؤ تو ہمیں کچھ نہیں ہوا موبائل پھر آ جائے گا اندالانسان خلقہ حلوعان دیکھ یہ سب کو یاد رہنی چاہئے یہ آیتیں آیت ہے حدیث بھی نہیں کہ انسان کو بہت کم حوصلہ خلق کیا حلوق خلق کیا ازا مسہ الشر جزوعان جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو چیخ اٹھتا ہے گبرا جاتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ اور اگر اس کو خیر مل جائے آسائش مل جائے اور اس کا بینک بیلنس اوپر چل جائے مال آ جائے تو بخیل ہو جاتا ہے کم حوصلہ ہے مشکل برداش نہیں کر سکتا آسائش بھی برداش نہیں کر سکتا اگر آنے سے پہلے بڑا سوچتا ہے اگر میرے پاس مال آئے تو میں اس غریب کو بھی دوں گا اس کا بھی کام حل کر دوں گا اس کا بھی حل کر دوں گا لیکن پھر اس کو اپنے مکان کے مسائلی حال نہیں ہوتے اس سے بڑا مکان چاہیے ہوتا ہے اس سے بڑی گاڑی چاہیے ہوتا ہے سب بنائیں لیکن منوعنا بنیں فیاض بنیں اللہ المسلین انسان یہ کہا ہے کہ انسان کم حوصلہ ہے اگر شر آئے تو شر اس سے برداش نہیں ہوتی خیر اگر ملے اس سے تو اس میں فیاضی نہیں آتی اللہ المسلین نمازی ایسے نہیں ہیں ساری انسانیت ایک طرف ہے نمازی ایک طرف ہے کہ انسان میں کوئی انسانی اقدار اس میں ہے ہی نہیں یہ انسانی اقدار ہے یہ کم حوصلہ حوصلہ ہونا چاہیے حسلمان انسان کونے چاہیے انسان میں حوصلہ ہی نہیں ہے شر آجائے مسائب آئیں دنیا میں آئیں گے اس میں اتنا جزا فضاء نہیں کرنا چاہیے اسے برداش کرنا چاہیے سبر کرنا چاہیے انسان نہیں کر سکتا ہے مال آجائے تو اس کو فیاضی ہونی چاہیے بخشش ہونی چاہیے اور اگر بخشش ہو تو خود اس کو زندگی ملتی ہے عمل کر چکے اس بات کو لیکن وہ نہیں کرتا اللہ المسلین نمازی ایسا نہیں ہے نمازی کے حسلے بلند ہیں نمازی کو کوئی بھی مسئبت اس کو نہیں ہلا سکتی ہے نمازی ایسا ہے جس کو جتنا ملتا ہے اس سے زیادہ وہ بانتا ہے اور جتنا بانتا جاتا ہے اس کو اتنا زیادہ ملتا جاتا ہے اللہ المسلین نمازی ہے اور وہ نماز اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں انسان اگر نمازی بن جائے تو چٹان کی طرح مضبوط اور سمندر کی طرح بے کران ہو جاتا ہے ہم نے کہا ہمی المومنین ابھی آجائیں خود رسول خدا کے لئے کیا فرما رہے ہیں اگر رسول خدا پر مشکل آ رہی ہے تو خدا مشکل کا فیز کرنے کے لئے کیا نسخہ ہے یا ایوہ المزمل خو من لیلہ اللہ قلیلہ نصفہو او انقض منہو قلیلہ او زد علیہی و رت لیلقرآن ترتیلہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ابھی بہت بھاری ذمہ داری آنے والی ہے اس کا حل کیا ہے بھاری ذمہ داری آنے کا رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رسول کو بھی اس ذمہ داری کو لینے کے لیے نماز کی استعانت کی ضرورت ہے نماز سے طاقت لینے کی ضرورت ہے نماز سے کیوں طاقت ملتی ہے اس لیے کہ یہ جو مرکز قوت ہے لا حول ولا قوت جو مرکز قوت ہے ساری قوت جس کے پاس ہے اس سے اگر آپ متصل ہو گئے تو آپ میں قوت آ جائے گی اگر اس مرکز قوت سے منفصل رہے تو آپ خود اسی نماز کو برداشت نہیں کر سکتے اِنَّا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ آپ کو مدد مل رہی ہے جہاں سے مدد مل رہی ہے جہاں سے طاقت مل رہی ہے وہی آپ کو برداشت نہیں ہے اگر آپ خاشع نہیں ہیں اگر خشوع نہیں ہیں تو آپ کو نماز میں مزہ نہیں آئے گا اگر خاشع ہیں تو پھر ہماری روایت کے مطابق خاشعین رسالت ماب اور امیر المؤمنین یہ اس کے بارز ترین نمونہ ہیں اس کے بعد ان کے ماننے والے ان کے راہ پر ان کے نقش قدم پر چلنے والے خاشع ہیں وہ نماز سے بہت مزہ لیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اچھا یہ بات میں آپ کو بتا دوں کسی بھی چیز کو اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے تو اس کا ٹیسٹ بنانا پڑتا ہے ابھی مسئلہ یہ ہے ہم اس قسم کی باتیں رمضان میں کبھی سنتے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں ہم لوگوں کی باتیں کر رہا انسان کو کہتا ہے اچھا اگر نماز میں اتنا مزہ آتا ہے نماز سے اتنا سکون ملتا ہے تو میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں میں ایک دن نماز پڑھتا ہوں دو دن نماز پڑھتا ہوں نہ مجھے سکون ملتا ہے نہ مجھے لذت آتی ہے نہ مجھے مزہ آتا ہے کچھ بھی نہیں تھک بھی میں جاتا ہوں یہ تو سب پتہ نہیں کیا کہا تھا پریکٹیکلی تو مجھے ان میں سے کچھ چیز بھی نہیں ملی اس میں پہلے بھی کہا ہے کہ نماز جو کہ پابندی کرتے ہیں اور جو خاشع ہیں اس کو ڈیولیپ کرنا پڑتا ہے اس میں وقت لگتا ہے اور اس مزے کو اتنی میل کچھل ہمارے بدن پر ہے آپ فرض کریں آپ بہت میلہ آدمی ہو اس کو کہیں یہ سابون سے اگر آپ ہاتھ دولیں تو آپ کا ہاتھ دل جائے گا اور بڑا آپ کو مزہ آئے گا صافت صافت آپ کے ہاتھ ہوں گے کیا ہوگا وہ جس نے زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں دوئے اس نے سابون سے ایک سیکنڈ میں یوں یوں کیا اور اس نے کہا ہے کچھ بھی نہیں ہوا جھوڑ بولتے تھے کہاں صافت ہوا کہاں صافت ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اس نے دوبارہ دول وہ اگلے دن چارہ دن جو ہے وہ گندگی میں ہاتھ مار کے خراب کر کے ہاتھ پھر آکے تھوڑی دیر اب ایک منٹ بھی اگر اس کو رگڑ لے پھر بھی اس کا ہاتھ نہیں دھولے گا کوئی صافت بھی ہاتھ اس کا نہیں ہوگا کوئی مزہ بھی اس کو نہیں آئے گا ہماری مثال بھی اسی طرح ہے تھوڑا سا اس پہ ریکارڈنگ جا رہی یہ پتہ نہیں کس کس تک جائے اس لئے میں اس قسم کی باتیں کر رہا ہوں آپ لوگ ناراض نہ ہوں تھے تھوڑا دیر ہاتھ دوتے رہیں وہ میل جب اترے گی دل جب صاف ہوگا وہ ارتباط خدا سے برقرار ہوگا تب وہ مزہ آنا شروع ہوگا پھر ایسا مزہ آئے گا کہ اس کو چھوڑ کر کہیں جانے کا دل نہیں چاہے گا اللذین یزنون انہم ملاقو ربهم ہم نے کہا یہ جان یہاں پر یقین کے معنی میں کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے اللہ کے بارگاہ میں ہم نے واپس جانا ہے کچھ اور احادیث وغیرہ بھی ہیں ہم اس کو سکپ کرتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور تمہیں عالمین پر فضلت دی وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا اور اس دن سے بھی ڈرو بچو جب لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا جب کوئی چیز کسی چیز کے بدل بدلہ بن نہیں سکے گی ٹھیک اور وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا شَفَعًا اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی وَلَا يُخَذُوا مِنْهَا عَدْلٌ اور کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور وہاں کسی کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی قیامت کے دن سے بچنا ہے جہاں پر لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسِن ٹھیک کوئی نفس دوسرے نفس کی جگہ کام نہیں آئے گا خواہ سورہ لقمان میں ہے يَا أَيُّوا النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمْ وَقْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ یہ وَلَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسِن ہے یہاں وَلَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئَا خواہ اچھا قیامت کا دن نفسا نفسی کوئی باب اپنے بیٹے کو بھی نہیں پہنچانے گا ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی سب کے لئے سب کے لئے نہیں ہے یہ ونی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے اس دن سے ڈر ہو جب کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا جب نفسا نفسی ہوگی مؤمنین اس دن شفاعت کر رہے ہوں گے ٹھیک بچے اپنی والدین کو اس مقام پہ لے جا رہے ہوں گے جس مقام پہ وہ خود ہیں کہاں سے نفسا نفسی ہے ٹھیک ٹھیک ہم لوگ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں اور جو خود نہیں بن سکے وہ ان کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں میں ڈاکٹر بننا تھا میں نے ملینئر بننا تھا جو بھی بننا تھا میں نہیں بن سکا میری خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ بنے اس کا اپنا انٹریسٹ کوئی نہیں ہوتا میری ساری خواہش ہوتی ہے کہ وہ بنے وہ بھی نہیں بنتا میری محنت بھی ساری ضائع ہو جاتی ہے اگر بن بھی جائے تو ہمیں کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں اس وقت پتہ نہیں زندہ بھی ہیں یا زندہ نہیں ہیں اولاد کیسے نکلتی ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ اس مرتبے پر لے بھی جاتی ہے یا نہیں لیکن کچھ پتہ نہیں کوئی گارنٹی کچھ بھی نہیں ہے اور ہم اپنا سارا سرمایہ اس کے اوپر خرش کر رہے ہیں دوسری طرف ایک اور مثال ہے میں خانشعین بننا چاہتا تھا میں متقی بننا چاہتا تھا میں ان مدارش کو تے کرنا چاہتا تھا کہ میں کل قیامت کے دن رسالت معاق کی معیت میں جنت میں ان کے مرتبے پر ہوں لیکن اب زندگی گزر گئی میں یہ کرنا چاہتا تھا لیکن زندگی گزر گئی کسی کے بیس سال گزر گئیں کسی کے تیس گزر گئیں کسی کے چالیس کسی کے پچاس کسی کے ساٹھ اب وہ مقام حاصل کرنا ممکن نہیں ہے ایک چانس ہے اپنے بچوں کی تربیت کرو بچوں کو اس مقام تک پہنچاؤ یہ تو ابھی زیرو پر ہیں بچے تو ابھی زیرو پر ہیں ان کو اس مقام تک پہنچاؤ جس مقام تک بھی بچے پہنچیں گے یہ بچے کل قیامت کی دن آ کر آپ کا ہاتھ تھام کے اس مقام پہ آپ کو لے جائیں گے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لئے نہیں ہیں وَلَا يَقْبُلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ یہ جو ایکسرمیسٹ ہیں ان کو نام بھی نہ لیں ان کو یہ آیت نظر آتی کہ شفاعت افاد اسلام میں نہیں ہے یہ دیکھیں جی شفاعت ہے ہی نہیں وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اس دن کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی وَلَا يَقْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ یہ سب یہود کے جو نظریات ہیں ان کے مقابلے میں بات ہو رہی ہے ان کا جو یہود ہیں ان کا یہ تھا کہ بھئی ہم اگر اچھا کام نہیں کر رہے تو ہمارے اجداد شفاعت جو اچھا کام کر گئے ہیں ان کے بدلے میں ہم بخشے جائیں گے ہمارا ایسا کوئی کانسپ نہیں ہے شفاعت آپ کو کیوں شفاعت ہوگی اس لیے کہ ہم نسل برطر میں سے ہیں اپنا اللہ میں سے ہیں اس لیے ہماری شفاعت ہو جائے گی ہمارا ایسا کوئی کانسپ بھی نہیں ہے فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ان کو کسی بھی شفاعت کی شفاعت ان کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگی وَلَا يَأْخَذُوا مِّنْ هَا عَدْلٌ یہ عَدْل کفارہ وہ ٹیکس لیتے تھے ابھی بھی لیتے ہیں وہ پیسے لے لیتے ہیں اور پیسے لے کے کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہ ماف ہو گئے آپ جنتی ہو گئے جنت آپ نے خرید لی وَلَا هُمْ يُنْسَرُو اسی آیت میں اگر رہیں تو ہم نے کہا وَتَّقُوا يُوْمَنْ لَا تَجْزِ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ نفسہ نفسی ہوگی یہود کے لیے ہوگی مومنین کے لیے نہیں ہوگی لَا يُقْبَلُوا مِّنْهَا شَفَاعَةٌ ان کے لیے شفاعت نہیں ہے ہمارے لیے شفاعت ہے ٹھیک ہے نا وَلَا يَأْخَذْ مِّنْهَا عَدْلٌ یہ عَدْل کا سسٹم ہمارے ہاں بھی نہیں ہے کہ پیسے دیکھیں جان چھڑا لو ٹھیک ہے وہ کس کو پیسے دیتے تھے اپنے سکولرز کو ٹھیک ہے ان کو پیسے دیتے تھے وہ پیسے کھاتے تھے اور وہ پیسے خود بھی وہ جہنم میں گئے يَأْخَذْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم خطیب کو پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی اس قسم کی کوئی خطرناک آیتیں نہیں پڑھنا اپنے سے گھڑ کے ہمیں جنت کا ٹکٹ دے دینا ہم بھی چار نعرہ حجر لگائیں گے خوش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا لَا يَأْخَذْ مِنْهَا عَدْلُونَ آپ نے حلی مچھی بنائی تھی ٹھیک آپ نے پیسے زیادہ دیئے تھے اس سے کام حل ہونے والا نہیں ہے شفاعت ہے ہمارے پاس جی بالکل ہے ٹھیک ہے شفاعت ابھی ہمارے پاس تائم تھوڑا سا ہے پھر ہم اس کو دوبارہ بھی آگے بھی آیتیں آرہی ہیں شفاعت کی وہاں بھی گفتو کریں کچھ یہاں بات کر لیتے ہیں ٹھیک خوب قرآن میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ شفاعت نہیں ہے جسے ہم نے یہ دو آیتیں پڑھی ہیں وہاں کہا گیا ہے قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِعًا یہ ساری کی ساری شفاعت اللہ کے لیے ہے یعنی اللہ شفاعت کرے گا مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍ وَلَا شَفِيعٍ اللہ کے علاوہ کوئی ولی بھی نہیں ہے اور کوئی شفی بھی نہیں ہے بس ایک مرحلہ تو ہم آگے ہیں لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ میں سے ایک مرحلہ ہوگی ہے کہ خدا کی شفاعت تو ہے یہ جو آگے کہتے ہیں شفاعت سیرے سے نہیں ہے خدا کی شفاعت تو ہوگئی ایک غیر اللہ کی شفاعت ہے یا نہیں ہے يَوْمَ اِذِنْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِلَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَّذِيَ لَهُ الْقَوْلَا کوئی شفاعت نہیں ہے لیکن جس کو اللہ نے اجازت دی جس کو اللہ نے اجازت دی وہ غیر اللہ ہے یا نہیں ہے اللہ کے علاوہ ہے نا اللہ خود شفی ہے شفاعت کرے گا اس کے علاوہ جس کو رحمان نے اجازت دی ہے وہ بھی آپ کا شفاعت کرے گا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَانِ أَحْدًا جس نے رحمان سے عہد لیا ہوا ہے وہ آپ کی شفاعت کرے گا اب کس نے عہد لیا ہوگا آگے آج موقع مل آج نہیں شفاعت کی دو صورتیں ہیں ایک شفاعت کا یہ ہے کہ ہم کہیں جناب اللہ کیوں کہ میں خاص سٹیٹس رکھتا ہوں اس لیے میری شفاعت ہو جائے گی یہ تو یہود کی وہ ہے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کی شفاعت نہیں ہوگی دوسرا یہ ہے کہ بھئی میں گناہگار ہوں لیکن میں اللہ کی اطاعت کرنے والا اللہ کی محبت کرنے والا اللہ نے جن ہستیوں سے کہا محبت کرنے کے لیے ان سے محبت کرنے والا اور سب کچھ میں ہوں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں ہوئی ہیں آئندہ بھی ہوں گی ان کی شفاعت ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی ان کی شفاعت ہو سکتی شفاعت خود الکس سے کوئی چیز نہیں ہے جس طرح آپ کہتے ہیں اگر آپ زیارت امام حسین پڑھیں گے تو زیارت امام حسین سے آپ کو ستر حج اور عمرے کا ثواب ملے گا شفاعت سے آپ کو کتنے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا کچھ بھی نہیں شفاعت سے آپ حج اور عمرے کا ثواب نہیں ملنے والا آپ کو یا شفاعت کی وجہ سے آپ کے نام عمل میں بیس کلو نیکیاں نہیں آ جائیں گی شفاعت کیا کرے گی آپ کی یہ نیکیاں جو تھوڑی بہت اس میں کمزوریاں ہیں ان کو دور کریں گے نیکی تو ہونی چاہیے انسان نیک ہونا چاہیے نیکی کے راستے پہ ہونا چاہیے اس راستے پہ چلتے ہوئے اس سے جو لغزشیں ہو گئے ہیں اس کو دور کر دیں گے یہ شفاعت ہے یہ شفاعت نہیں ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کرنا کیونکہ میں مومن ہوں اور میری شفاعت ہو جائے گی اور میں شفاعت سے جنت چلا جاؤں گا نہیں بھئی شفاعت سے آپ جنت نہیں جا سکتے کیونکہ شفاعت خود مستقل کوئی چیز نہیں ہے اس کے علاوہ شفاعت عقیدے میں نہیں ہوتی ہے شفاعت عمل میں ہوتی ہے ہم کہیں جنب اچھا کہ ان لوگ کو اگر اہلی بیت پہ ایمان نہیں تھا یا محبت نہیں تھا تو کیا ہوا شفاعت ان کی بھی ہو جائے گی ان کی کیسے شفاعت ہوگی شفاعت عقیدے میں نہیں ہے اچھا اگر یہ شرک کرتے تھے تو ان کو شفاعت کر کے مشرقین سے موحدین میں ڈال دیں گے نہیں شفاعت کن کی ہوگی جو مؤمنین ہیں مؤمنین عمل کرتے ہوئے جو ان سے لغزش ہو گئی ہو اچھا اب جو مؤمنین سے لغزش ہوئی ہے دو قسم کی ہے گناہ نے کبیرہ ہے گناہ نے سغیرہ شفاعت کس کی ہوگی گناہ نے سغیرہ کی یا کبیرہ کی ایک ہی ہونی ہے سغیرہ سب سغیرہ کیا جائیں گے گناہ نے کبیرہ کی شفاعت ہوگی سغیرہ رہے گا ہی نہیں وہ بغیر شفاعت کے ہی ختم ہو جائے گا آپ کے حسنات آپ کی نیکیاں آپ کی مجالس آپ کی نمازیں آپ کا زیادہ آشورہ یہ سب ان سغیرہ کو تو یہی کھا جائیں گے ختم کر دیں گے وہ تو ہیں ہی نہیں آپ کے نام عمل میں سغیرہ گناہ تو سرے سے ہیں ہی نہیں کبیرہ رہ گئے اس کے لئے شفاعت ہے اچھا اب جو اعتراض ہیں ہمارے اوپر وہ یہی ہے کہ یہ جو شفاعت کانسیپٹ ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ گناہ کرتے ہیں یہ گناہ کی ترغیب ہے کہ بھئے آپ جتنا مرضی چاہیں گناہ کر لیں آپ کی تو شفاعت ہو جائے گی اور پہلے ہم اگر سمجھتے تھے کہ سغیرہ گناہ کیا ہوتی تھی آپ تو بہت شلالہ کبیرہ کی بھی شفاعت ہے اب تو کبیرہ کی ہوئی چھٹی مل گئی ایسا ہے یہ اگر ایسا ہو تو خدا نے کہا ہے کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا خدا بھی بگاڑ رہا ہے انسان کو یہ ہے نا جتنا بھی ہاں توبہ کریں تو توبہ کریں تو سارے گناہ میں تمہارے معاف کر دوں گا آپ کی یہ تو انسان کو بگاڑ رہا ہے خدا جی یہ تو گناہ کرتا رہے گا بگاڑ رہا ہے نہیں اپنے سے قریب کیا ہے میں بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہوں شرط یہ ہے کہ توبہ کر لو توبہ کرنے والا خدا سے نزدیک ہوتا ہے یا خدا سے دور ہوتا ہے نزدیک ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ خدا اپنے آپ سے دور کر رہا ہے گناہوں کی ترغیب دلا رہا ہے شفاعت کے کانسپٹ کی وجہ سے شفاعت کس کو نصیب ہوتی ہے ہم نے کہا عقیدے میں شفاعت نہیں ہے عمل نہیں ہے تو خود شفاعت کوئی عمل نہیں ہے جیسے یہود کا یہ تھا کہ ہم سے پہلے والے کر گئے ہیں ٹھیک ہے نا وَلَا يَوْخَزْ مِنْهُمْ عَدْلٌ ہم سے پہلے والے وہ نیکی کر گئے ہیں کام کر گئے ہیں اس کا ہمیں ثواب ملے گا ہم بخشی جائیں گے ایسا نہیں ہے آپ کو شفاعت کے لائق ہونا چاہیے ہم ابھی سورہ رحمان پڑھ کے آئے ہیں وہاں پہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا جنت والے سیدھا جنت جہنم والے سیدھا جہنم کوئی حساب کتاب نہیں ہے کیوں چہروں سے پہچانے جائیں گے حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے قیامت کے دن جن کی شفاعت ہوگی ان کے چہروں سے پتا چلے گا پتا چلے گا کہ یہ محبے اہل بیت ہیں یہ اہل بیت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے وہ چہرہ کیسے بنے گا نماز سے یعنی مجھے نماز صبح کے لئے دو گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ دو گھنٹے کے اندر ڈیٹھ گھنٹے کے اندر نماز صبح پڑھ لیں میں نے اگر شفاعت حاصل نہیں کرنی ہے تو میں اس ڈیٹھ گھنٹے میں جہاں بھی پڑھوں گا میلے ٹھیک ہے لیکن اگر میں شفاعت لینی ہے تو پھر میں اول وقت پڑھوں گا میں ان سب میں نہیں شامل ہونا چاہتا وہ سب میں میں ان خاص لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جن کی شفاعت ہوگی وہ خاص لوگ کون ہیں وہ اول وقت نماز پڑھنے والے ہیں تب تو میں جا کے خاص میں ہوں شفاعت نے مجھے آخر میں نماز پڑھنے والے ہیں نماز نہ پڑھنے والوں میں نہیں ڈالا شفاعت نے مجھے اول وقت نماز پڑھنے والوں میں ڈال دیا کہ کل امیر المومنین پہچان لیں ہاں ہاں یہ میرا شیعہ ہے یہ اول وقت نماز پڑھتا تھا اس کے تو شفاعت ادھر آجاؤ شفاعت کی وجہ سے انسان گناہ نہیں کرتا نہیں کرتا ثواب میں بھی سب سے آگے ہوتا ہے تمام اطاعت میں سب سے آگے ہوتا ہے شفاعت کے کانسپ کی وجہ سے انشاءاللہ اس کا پھر ہم کل کنچنیو کریں گے آج میں دو منٹ لیٹ آئے تھا تین منٹ منٹ آخر میں زیادہ لے لیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ